بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بھائیوں بہنوں اور دوستوں جب بھی آپ پریشان ہوا کریں دولت کے حوالے سے رزق کے حوالے سے اور بھی کسی وجہ سے تو اللہ سے ایسے بات کیا کرو جیسے وہ تمہارا سب سے اچھا دوت ہے اس کو اپنی باتیں ایسے سنایا کرو جیسے وہ تمہارے ساتھ بیٹھا ہے پریشان ہو تو اس کو ایسے بتایا کرو جیسے ایک چھوٹا بچہ پریشانی میں سب سے پہلے اپنی ماں کے پاس جاتا ہے جب تم خوش ہوتے ہو تو چھپکے سے اسے اپنی خوشی میں شامل کر لیا کرو جب اسے دعا مانگو تو کسی انجان کی طرح نہیں بلکہ لاد سے پیار سے جیسے تم کسی روٹے کو مناتے ہو ایسا نہیں ہے کہ وہ لا علم ہے وہ بس تم سے سننا چاہتا ہے تمہاری تڑپ دیکھنا چاہتا ہے تمہاری زبان سے تمہارے دل سے ایک بار منا کر تو دیکھو جب وہ مان جائے گا تو تمہارے سارے کے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے آج میں اپنے پیارے بھائیوں بہنوں اور دوستوں کو ایک ایسی تصویح بتانے جا رہا ہوں اگر آپ اپنے ہاتھ کی پانچوں انگلیوں پر یہ تصویح ایک بار پڑھ لیا کریں دن میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جائے گا اتنی دولت آ جائے گی وہ تصویح آپ لوگ ضرور نوٹ فرما لیں کہ وہ تصویح کیا ہے اور کس طرح سے پڑھنی ہے کہ اپنے ہاتھ کی دائیں ہاتھ کی پانچوں انگلیوں پر آپ لوگوں نے یہ تصویح پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اولو آخر درود پاک ضرور پڑھ لیں اور اس کے ساتھ واللہ زلفزل العظیم واللہ زلفزل العظیم دوستہ رزانہ ایک مرتبہ آپ لوگوں نے یہ تصویح پڑھ لینی ہے جس طرح ہم اپنے ہاتھ کی امولیوں پر چلتے پھرتے تصویح پڑھتے رہتے ہیں کچھ ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں اسی طرح سے آپ نے یہ تصویح بھی پڑھ لینی ہے انشاءاللہ اگر آپ رزانہ یہ عمل کر لیتے ہیں تو وہ پروردگار وہ مالک وہ خالق جو ہم سب کو پالنے والا ہے آپ کی دولت کے حوالے سے ہر طرح کی پریشانی کو دور فرما دے گا دوستو امیر اور گریب آج کے دور میں دونوں ہی پریشان ہیں گریب دولت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہے جبکہ امیر کو مزید کام کرنے کی دولت بڑھانے کی فکر لگی ہوئی ہے دولت کی کسرت کی وجہ سے وہ بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اس کا سکون ختم ہو جاتا ہے اور وہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ یہ جو مال ہے اس کو چھوڑ کر ہمیں مرنا بھی ہے انسان جب اندر سے پریشان ہو تو وہ کوئی ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جہاں اسے سکون حاصل ہو کوئی ہدا سے دل لگا لیتا ہے کوئی جانداروں سے دل بہلا لیتا ہے کوئی پیسے کو ترجیح دے دیتا ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کے پاس اتنی دولت ہوتی ہے کہ ان کے کسی کام کی نہیں ہوتی ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنی دولت کو فالتو اور تجوریوں میں بند کر کے نہ رکھیں بلکہ اپنی اس دولت کو گریبوں کے استعمال میں لائیں اگر وہ ایسا کرتے ہیں گربت ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے گی پیسوں کو دولت کو جوڑ جوڑ کر مت رکھیں اگر آپ ایک روپے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں تو اللہ آپ کو ایک کے بدلے سکتہ روپے عطا فرمائے گا گریبوں میں اپنے دولت کو اپنے پیسوں کو ضرور خرچ کریں تاکہ وہ بھی آپ کی طرح خوشیوں میں برابر کے حصے دار بن سکیں میری آپ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس وظیفے کو اس عمل کو آپ لوگ روزانہ ضرور پڑھیں بہت فائدہ ہوگا اور اپنے دوسرے بہن بھائیوں کو بھی بتائیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان سب کو فائدہ حاصل ہو تکے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اپنی دعاوں میں عاد رکھیں اللہ حافظ